ترکی شام اور لبنان میں آئے اس بھیانک زلزلے کے بعد کچھ ایسی تصفیری اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے آسوں نکل آئیں گے یہ ویڈیو شام کا ہے جا ایک نوجوان ملبے کی نیچے دبا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری ویڈیو ہو اور میں نہیں جانتا کہ بچ پاؤں گا یا نہیں اور ہم دو سے تین پورے پریوار اس ملبے کی نیچے دبے ہوئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں سے کیسے باہر آئے اور کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہیں ہے یہ تحت الانقاظ والناس یعنی اکتر من عیلتین تلاتہ اربع عیال من احنا وہ عیلتی زمانی والجیران دباعتنا ہے اللہ عین حزار دی ہے اسی طرح ترکی کے مشہور اور پرید دنیا میں شہرت پانے والے شیف اوزان نے روتے ہوئے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ترکی کی جس طریقے سے ہو سکے مدد کرے آپ اس ویڈیو میں ان کی اپیل دیکھ سکتے ہیں اسی طرح شام میں ایک پورے پریوار کو وائٹ ہیلمیس نے 48 گھنٹوں کی کڑی مشکت کے بعد بچا لیا جس کے بعد آپ ان کی خوشی دیکھ سکتے ہیں موسیقی جن میں صاف وہ درد دکھائی دے سکتا ہے جو اپنوں کو خونے کے بعد پتا چلتا ہے یاد رہے اس پورے حاصل میں گیارہ ہزار سی بھی زادہ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور کئی ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں زندہ یا بڑتہ یہ زلزلہ ترکی کے اتحاس کا دوسرا سب سے بڑا زلزلہ بن چکا ہے ایردوگان نے ترکی کے دس قضبوں میں ایم ایجنسی نافذ کر دیا تاکہ وہ ریسکیو آپریشن کو چلا سکتا ہے ساتھی بھارت کی ریسکیو ٹیم بھی یہاں اپنے فل فلو میں نظر آئی جو آپ اس کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چنل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں